اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈریسیں دکھاؤں گی جو میں نے اپنے کسٹومرز کے لیے سلائے کیے ہیں پہلے یہ ایک فروگ ہے یہ انگرکھا سٹائل میں میں نے سٹیچ کیا ہے اس کے گلے پہ ہم نے نارمل جس طرح پٹی لگاتے ہیں اس طرح سے پٹی لگائی ہے اور پھر ہم نے اس کو انگرکھا سٹائل میں لیس لگا کے سٹیچ کر دیا ہے بیک گلہ ہمارا اس طرح سے ہے اس پہ ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے اس کے بازو ہم نے اس طرح سے سٹیچ کیا ہے جس طرح نارمل ہم بازو کو فولڈ کرتے ہیں بیک سائیڈ سے اس طرح سے فولڈ کیا ہے آگے لیس لگائی ہے اور پھر ہم اس میں لاسٹک ہم نے اس میں اٹیج کر دیا ہے اس طرح سے یہ ہمارے کف بازو بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئے ہیں اور نیچے ہم نے اس میں لیئرز ڈالی ہیں ایک یہ تھوڑی جوڑی لیئر ہے اور ایک تھوڑی سی اس سے کم ہے گھیر پہ بھی ہم نے اس طرح سے لیس لگائی ہے اور یہ سیم پرنٹ میں ہمارے پاس اس کا ٹراؤزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سال کی بچی کا ڈریس ہے اس کے بعد ہم نے یہ ڈریس تیار کیا ہے یہ کالر کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے لیسز کی مدد سے نیک بنایا ہے اس کا بھی ہم نے گول گلہ رکھا تھا اس کے اوپر کالر لگائے ہیں اور یہ لیسز لگائی ہیں اس کے بازو پہ ہم نے یہ والی لیس لگائی ہے تھوڑے فاصلے پہ اور آگے سے ہم نے اس کو سٹچ کر دیا ہے سمپلی اور یہ اس کی پیٹی آگئی اور یہ اس کا گھیر گھیر پہ ہم نے اس طریقے سے لیس لگائی ہے اس کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت سا ہم نے بنایا ہے بی بی پروک اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا بھی گول گلہ ہے اس پہ ہم نے اس طرح سے یوگ بنایا ہے یوگ پہ ہم نے وائٹ لیس لگائی ہے اور سینٹر میں بو لگائی ہے اس کے بازو بھی سیم ہم نے اسی طرح بنایا ہے جس طرح پرسٹ والک کا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گھیر پہ گھیر ہم نے ڈبل میں بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے راؤنڈ شیپ دیکھ کے ہم نے اس پہ ڈیزائن بنایا ہے نیچے ہم نے پلین کپڑا لگایا ہے اور اس کے گھیر پہ ہم نے لیس لگائی ہے وائٹ کلر کی اس کو ہم نے گھیر کے مطابق کٹ کر لیا تھا اور اس کو چونٹیں بنا کے گھیر والا کپڑا اور یہ والا کپڑا اکٹھا سٹچ کر دیا تھا اور پھر اس کو ہم نے پیٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا تھا یہ بہت ہی خوبصورت بنا ہے اور بیک نیک اس کا ہم سیم ہم نے بنایا ہے بٹن پٹی لگا دی ہے نیکس جو ڈریس ہے یہ ہم نے ہائی لو فروگ بنایا ہے یہ اس کا نیک ہے اس کا بھی راؤنڈ نیک بنا کے ہم نے یہ چوڑی لیس یہاں لگائی ہے اور سائیڈ پہ ہم نے یہ والی لیس لگائی ہے اور اس کا بھی کف سٹائل ہے لیکن یہ تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے الاسٹک نہیں لگایا اس طرح سے ہم نے کف بنایا ہے اوپر لیس لگا دی ہے گھیر کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو ہائی لو بنایا ہے یعنی اس کا جو فرنٹ پارٹ ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اور اس کا بیک پارٹ تھوڑا سا بڑا ہے اس پہ بھی ہم نے اس طریقے سے بلیک لیس لگا دی ہے اگر آپ نے بھی اپنے بیبیز کے ڈریسز سٹیچ کروانے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام سٹیچنگ ایٹ نائنٹی پہ میسج کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں ڈریسز کی اوورال لوگ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا فرس ڈریس ہے 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی